بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی جس پیکس کے موزز ناظرین السلام علیکم ناظرین مطرم لائبریڈی یعنی کتاب گار سے تو سب ہی واقف ہیں مگر مصر میں موجود الیکزنڈریا لائبریڈی کے بارے میں بہت کم لوگ واقف ہیں دوستو اس لائبریڈی میں دنیا کا عجیب و غریب قسم کا بینچ ہے جو بالکل ایک کتاب کی طرح دکھائی دیتا ہے اور اس پر اصل کتاب کی طرح لکھائی بھی کی گئی ہے جبکہ حقیقی اوراک بھی ہیں جو کہ یقیناً ایران کن بات ہیں دو ناظرین ستارہ سو اٹسوٹ کو انگلینڈ کے اقام کو ایک ایسے جزیرے کی تلاش تھی جہاں قیدیوں اور مجرموں کا عام لوگوں سے دور رکھا جائے کیونکہ ملک کے اندر جیلے بر چکی تھی چنانچہ کافی تلاش کے بعد ان کو ایک جزیرہ مل گیا اس طرح اگلے چند سالوں میں برطانوی اقام نے ایک لاکھ ساٹھ زار قیدیوں اور مجرموں کو ملک بدر کر کے اس جزیرے میں پھینک دیا ان میں مرد اور تیار قاتل ڈاکو سب شامل تھے دوستو جب ان قیدیوں نے دیکھا کہ واپسی کا راستہ بند ہے تو انہوں نے مل کر جزیرے کو آباد کرنا شروع کیا اس کے لیے انہوں نے وہاں کے مقامی بشندو کو بازو اور بازو ساتھ ملا لیا چنانچہ قیدیوں ڈاکو اور مجرموں نے ایک ملک کی بنیاد رکھی اور اس کو بلندیوں تک پنچا دیا جس کو دنیا آج برعظم اسٹریلیا کے نام سے جانتی ہے ناظرین مہترم چائنیا کا 3-4 ٹیم دنیا کے سب سے بڑے ڈیموں میں سے ایک نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے زمین کی روٹیشنل سپیڈ بھی سلو ہو گئی ہے مگر اتنی زیادہ سلو کہ ایک عام انسان گمان نہیں کر سکتا یعنی سکسٹی نینو سیکنڈ